مصال علیہ محمد و عالی محمد ٹائم ملے اور آپ سے بھی میں التماس کروں گا کہ دورانے تقریر کوئی ایسا شعر یا کچھ ایسا نہ پڑھئے اور لمبے لمبے نعرہ بھی نہ لگائیے تاکہ ہم چاہیں گے کہ خطیب اسلام کی جو تقریر ہے اس سے زیادہ زیادہ ہم استفادہ حاصل کر سکیں بغیر کسی تاخیر کے میں التماس کروں گا خطیب اسلام مجاہد ازاؤ بلا اللہ من ناصر اباس اف ملتان سے کے تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز سے ذکر محمد و عالی محمد سے ہمیں مستفید فرمائیں بہواز بلند صلوات تمام تعریفیں اس تعریفوں کے لائق پروردگار کے لیے کہ جس کا تخت اقتدار و عظمت ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا درود و سلام اللہ کے ان برگزیدہ مصطفیٰ مرتضیٰ اور مجتبہ بندوں پر کہ جن سے درود نے اتنی عزت پائی کہ خود لا شریک بھی ان پر درود بھیجتا ہے خداوند کریم نے ہدایت کے جتنے سلسلے بنائے اس میں بنیاد علم کو رکھا جو کائنات کا مرکز ہے جو قوموں کی زندگی ہے جو ترقیوں کا باعث ہے جو اندھیروں میں روشنی ہے جو گمراہوں کے لیے ہدایت ہے اس کا نام علم ہے اور علم کائنات میں وہ اقلوتی طاقت ہے جو انسان کو خدا کے قریب کرتی ہے جتنا علم زیادہ ہوگا اتنا انسان خدا کے قریب ہوگا جتنا کوئی جاہل ہوگا اتنا خدا شدور ہوگا علم والا کھیت میں بھی ہو تو عالم ہوتا ہے اور جاہل ممبر پر بھی ہو تو جاہل ہوگا حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد اکرامی ہے کہ علم تو ایک نکتہ تھا جسے جاہلوں نے اپنی سہولت کے لیے پھیلا دیا علم دراصل ایک نکتہ ہے اس کی شاخیں اس لیے بنتی جاتی ہیں کہ جاہلوں کے لیے آسانی پیدا ہو اب جب یہ تقسیم ہوگا تو پہلے پہلے اس کی تقسیم کی ایک شرع یہ بھی ہے کہ یہ عقل میں اور عشق میں تقسیم ہو جاتا ہے عقل کے قانون الگ ہیں عشق کی سلطنت الگ ہیں عقل عشق کی کئی چیزوں کو سمجھ نہیں پاتی اور عشق عقل کی کئی باتوں کو قبول نہیں کرتا مثلا حضرت علام اقبال جو ایک بہت بڑے صاحب عقل و صاحب دماغ گزرے ہیں اور ایک نہایت عظیم ترین فکر رکھتے ہیں انہوں نے عقل اور عشق کا فرق اپنے پچاس سے زیادہ مطبوع اشعار میں ارشاد فرمایا عقل ایار ہے سو بھیس بدل لیتی ہے عشق بیچارہ نہ زاہد ہے نہ ملہ نہ حقیم بے خطر قود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے مہوے تماشاہ لبے بام ابھی اس لیے کہ جب عقل کے قانون آتے ہیں تو عشق انہیں قبول نہیں کرتا مثلاً عقل کی دنیا میں جان بچانا لائے کے تعریف ہے اگر کوئی کسی مقام پر خطرے میں اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو جائے اور وہاں سے نکل جائے تو عقل دوست لوگ اس کی تعریف کرتے لیکن عشق میں جان بچانا حرام ہے اگر کوئی میدان جنگ سے بھاگ جائے اور وطن کی حفاظت کرنے کی بجائے راہ فرار اختیار کرے تو سارے اس کو لانتی اور مردود سمجھتے ہیں کیونکہ جنگ سے بھاگنے والا اگر عام کمانڈر کو بھی چھوڑ جائے تو لانت خدا سے نہیں بستا اور اگر کسی معصوم ہستی کو تنہا چھوڑ کر چلا جائے عقل کی دنیا میں سب سے قیمتی ترین چیز حکومت ہے اس کے لیے بیٹوں نے باپ کو قتل کیا اس کے لیے بھائیوں نے بھائیوں کو مارا اور دنیا کی ہر طاقت کو لڑا دیا جاتا ہے حکومت کی خاطر اور عشق کی دنیا میں کائنات کی سب سے سستی ترین چیز حکومت ہے اور انگلستان میں یہ بات کرنا مشکل نہیں ہے کہ ایک مشکراہت میں طاقت برطانیہ کس طرح سے منتقل ہو جاتا ہے اس لیے اگر شریعت کے دائرے میں جا کر دیکھیں تو عقل یہ کہتی ہے کہ سجدے کی حالت میں سبحان ربی العالی و بحمدہی اتنی تعداد میں پڑھا جائیں جتنا شریعت اجازت دیتی ہے لیکن جب پیغمبر کی پوشت پا حسین بیٹھ گئے اور پیغمبر بھی عام پیغمبر نہیں وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو اللہ کی عبادت میں طول دے دے اور پاؤں پہ ورم آ جائیں تو ورمائے ہوئے پاؤں دیکھ کر شرمائے ہوئے لہجے میں آیت آ جاتی ہے کم اللیلہ اللہ کلیلہ اپنی عبادت کو کلیل کر دے نشوہو آدھا کر دے لیکن اسی پیغمبر کی پوشت پا جب حسین بیٹھ جائے تو اب وہی خدا کہتا ہے عبادت کو بڑھا دے اور جب سلسلہ کلام آگے چلے گا تو شریعت جیسے وقت دین کی تکمیل کے بعد پیغمبر کے جانے کے بعد امام زمان کے غائب ہونے کے زمانے میں جب حجت خدا غائب ہوں اب آگے چلے گی تو اب سلسلہ دو طریقوں سے آگے چلا ایک چلا ملایت کی ذریعے سے اور اس نے صرف اپنے لوگوں کو قریب بٹھایا اور باقی ساروں کو کافر سمجھا علامہ اقبال ہی فرماتے ہیں وائزوں پہ یہ تکبر کے الہی توبہ اپنی ہر بات کو آواز خدا کہتے ہیں فرقہ بندی کی صدا تیرے گلستا میں چلی فرقہ بندی کی صدا تیرے گلستا میں چلی یہ وہ نادا ہیں اسے بعد سبا کہتے ہیں اور غیر بھی ہو تو اسے چاہیے اچھا کہنا یہ وہ کم بختیں اپنوں کو برا کہتے ہیں اب جو وہ تعویل کے بھندے لگے تو ملایت نے یہ سمجھا کہ میں اپنے قریب صرف اپنوں کو بٹھاؤں اپنے علاوہ سب کو کافر سمجھوں اور خود ہی کو سمجھوں کہ میں ہی سب کو جھوں اور دوسری طرف فقیر چلا تبلیغ کرنے کے لئے اس کے پاس فرقے نہ بیٹھے اس کے پاس ہندو بھی بیٹھا اس کے پاس سیکھ بھی بیٹھا اس کے پاس مسلمان بھی بیٹھا وہاں محبت کا چارہ دیا گیا پھر ایک شریعت کے سلسلے چلے عشق والے سلسلے نے دنیا سے مو موڑ لیا تاکہ دنیا کے فسادی لوگ ان سے ناجائد فائدہ نہ اٹھا سکیں یعنی عشق والے لوگ وہ کھوٹے سکے تھے جنہوں نے اپنے آپ کو دھوان دے کے سیاہ کر لیا تاکہ نہ اہل لوگ انہیں چلا نہ سکیں انہوں نے جنگلوں کا روح کیا بے آبانوں کا روح کیا اور مشن ان کا ایک تھا اور وہ تھا محبتِ علی مشن دائش کے علی وہ خاجہ اجمیر کا مشن ہو وہ بابا فرید کا مشن ہو وہ مسعودِ گنجِ شکر کا مشن ہو وہ داتاِ گنج بخش کا مشن ہو وہ شاہ رکن الدین عالم کا مشن ہو وہ بہاو دین ذکریہ کا مشن ہو وہ شمسِ تبریز کا مشن ہو بلکہ مجھے اس مقام پر ایک اہلِ سنت دوست کا شیر یاد آتا ہے جنہوں نے فرمایا کہ نبی تھے علی کو ولی کہنے والے اور ولی بن گئے یا علی کہنے والے میں اس میڈیا کے ذریعے سے عالمِ اسلام سے مخاطب ہوں کہ بتائیے کسی فقیر نے کسی مقام پر فرقہ واریت پہلائی بتائیے کسی نے علی کے علاوہ کوئی پیغام دیا ہو بتائیے کسی کا پیغام امیر المومنین کی محبت کے علاوہ کوئی ہو انہوں نے بتایا کہ تبلیغ کہے کہ موضوع ہے وہ ہے محبتِ علی جو اپنے پرائے کو ایک جگہ پہ جمع کر دیتی ہے جو پیغامِ غدیری بھی ہے اور بہشت کی امیری بھی ہے اور جب میں لفظِ فقیر کہوں تو اس کا مطلب بھکاری نہیں بھکاری اور ہوتا ہے فقیر اور ہوتا ہے جسے دنیا ٹھکرا دے اسے بھکاری کہتے ہیں اور جو دنیا کو ٹھکرا دے اسے فقیر کہتے ہیں اس لئے اس لئے میرے معلہ کا ایک لقب ہے امام الفقراء علی وہ ہیں جو فقیروں کے امام ہیں علی وہ ہیں کہ جو شاہِ ولایت ہیں علی وہ ہیں کہ جن کی موہر کے بغیر کائنات میں کسی کو ولایت نصیب نہیں ہوتی اس لئے میں نے کتاب میں پڑھا جس کا نام ہے حقایاتِ اولیاء جو لاہور سے شایع ہوئی اس میں انہوں نے کہا کہ بے شک اہلِ تشعی کے علاوہ خلافت وہ حضرتِ ابو باکر سے شروع ہوتی لیکن ولایت حضرتِ علی سے شروع ہوتی اور ڈاکٹر طاہر اور قادری نے بھی یہ فکریں اپنی کتاب میں وضاحت کے ساتھ لکھیں کہ جو حضرتِ ابو باکر کو خلیفہ نہیں مانتا رسول کے بعد قادری صاحب نے فرما کہ وہ تاریخ کا منکر ہے اور جو مولا علی کو نہیں مانتا وہ رسول کا منکر ہے آج اگر دنیا محبت پر اکٹھا ہونا چاہے تو یہ فکریں حقایاتِ اولیاء کے اس لئے کہ شیعہ اور سنی اسلام کے ایک جسم کے دو بازوں کا نام ہے اسلام کے ایک چہرے کی دو آنکھوں کا نام ہے آج ہمارا دشمن جو اندر بھی ہے اور باہر بھی اس کی کوشش ہے کہ کئی کسی طرح سے یہ لڑ پڑے لیکن جہاں جہاں عقل موجود ہے وہاں لڑائی نہیں ہو سکتی کیونکہ الف بے میں بھی سین اور شین کٹھے ہیں نہ ہم میں کوئی اختلاف تھا نہ کوئی اختلاف ہے اختلاف انہوں نے کیا جنہوں نے مولوی سے کلمہ پڑھا جنہیں فقیر نے کلمہ پڑھایا ان میں کبھی جھگڑا نہیں ہو سکتی یہ بادشاہ وقت نے سوال کیا تھا کہ اگر خدا اس جوڑ میں موڑ نہ رکھتا تو ہم کھانا کیسے کھاتے ہیں سارے علماء سر جوڑ کے بیٹھ گئے کہ ہاتھ تو یہاں رہ جاتا تو یہ ہاتھ موں تک کیسے پہنچتا پھر کوئی کھانا کیسے طرح سکھاتا حضرت بری امام جو موشوی قازمی مشہدی سید جاتا تھا انہوں نے فرمایا کہ اس کا جواب میں دیتا ہوں کہ خدا اگر یہاں جوڑ نہ رکھتا تو کھانا کھانا ضروری تھا ہم کھلاتے رہ دیں اگر کھایا نہیں جا سکتا تو کھلایا تو جا سکتا ضروری نہیں کہ انسان کھاتا رہے اس لیے علی فرماتے ہیں کہ شریف کھلا کے خوش ہوتا ہے اور کمینہ کھا کے خوش ہوتا ہے حضرت مولانا جلال الدین رومی جو ایک جلیل و قدر عالم دین گزرے آج تک جن کے اشعار سے فال نکالی جاتی ہے وہ تحریر کر رہے ہیں کہ حضرت شمس تبریز کا وہاں سے گزر ہوا اور وہ پوچھا کتابوں کی طرف دیکھ کر کہ این چیز یہ کیا ہے جلال الدین رومی نے ملانگ کو دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگا کہ اس کو کیا پتا کہ یہ کیا ہوتا ہے اس نے کہا کہ یہ علم کے تونہ دارد یہ وہ علم ہے جسے تُو نہیں جانتا حضرت شمس کو جلال آ گیا فرما جی سے ہم نہیں جانتے وہ ہے کیوں انہوں نے کتابیں اٹھائیں اور پانی میں بھینگ دیں ساتھی تالاب ہے اور پانی میں کتابیں ڈوب گئیں پہلے وہ لڑے غصے ہوئے اور پھر جب لڑ کے ہار گئے تو بیٹھ کے رونے لگے اور رونے والے پر فقیر کو رحم آ گیا انہوں نے کہا روتا کیوں ہے آہ میں تجھے چپ کر آ دوں پانی کے تالاب میں ہاتھ ڈالا کتابوں پہ ہاتھ مارا تو پانی کی بجائے ان سے مٹی اور گرد نکلنے لگی جلال الدین رومی نے حیران ہوگے پوچھا یہ چیز یہ کیا ہے شمس نے مست ہو کے کہا یہ وہ علم ہے جسے تُو نہیں جانت اور اس کے بعد اس جلیل القادر عالم دین نے بارہ سال تک حضرت شمس کی غلامی کی اور غلامی کرنے کے بعد کہا مولوی ہرگز نہ شد مولانا روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد میں اس وقت تک عالمی نہیں بنا جب تک علی کے غلام کی غلامی نہیں کر شاہبِ حکایاتِ اولیاء سے سوال کیا گیا کہ جب مولا علی پہلے خلیفہ نہیں ہے ہمارے نزدیک سوائے مذہبِ شیعہ کے سارے نہیں مانتے جب نہیں ہے تو ولایت مولا علی سے کیوں شروع ہوتی انہوں نے جو فکریں کہے وہ عظیم و جلیل فکریں کہہ لگے خدا نے محراج کی رات ولایت والا جبہ نبی کریم آقا دو جہان حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمایا اور فرمایا میرے حبیب زمین پر جسے اہل سمجھنا اسے دے دینا حضور تشریف لائیں اور آپ نے سب سے پہلے حضرتِ عبو بکر رضی اللہ سے پوچھا کہ آئے عبو بکر تم اگر کسی کو گناہ کرتا دیکھو تو کیا کروگے آپ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اسے سزا دوں گا آقا نے فرمایا بیٹھ جاؤ حکایاتِ اولیاء والے نے لکھا کیونکہ ساتھ کی مجبوری یہ ہے کہ یہ کم ہو جائے تو تب بھی جھوٹ بن جاتا ہے زیادہ ہو جائے تب بھی جھوٹ بن جاتا ہے بے این ہی انہی کے فکریں پڑھ لاؤں کہ حضرتِ عمر سے پوچھا کہ آپ کسی کو گناہ کرتا دیکھے تو کیا کریں گے کہنے لگے فناہ کر دوں گا نشانِ عبرت بنا دوں گا ایسی صدا دوں گا کہ لوگ اسے دیکھ کے ڈر جائیں اور آئندہ کوئی گناہ نہ کریں فرمایا بیٹھ جاؤ اہلِ سنت آلے میں دین نے لکھا کہ آپ پیغمبر نے امیر المومنین سے پوچھا یا علی اگر آپ کسی کو گناہ کرتا دیکھے تو کیا کریں گے علی نے فرمایا میں پردے ڈال دوں گا پیغمبر نے ولایت کا جبہ علی کے کندوں پر رکھا اور ماتھا چوم کے کہا یا علی پردے ڈالنا یا رحمان کا کام ہے یا حیدرِ کرار کا کام ہے اس لیے کائنات میں کوئی نہیں اس لیے کوئی بھی کہتی ہو کوئی بھی کہتی ہو کوئی بھی کہتی ہو مہر علی لگائے گا ولایت علی عطا کرے گا میں دلی گیا تھا نظام الدین اولیہ کے مزار پر مجلس پڑی میں نے تو میری نگاہ پڑی سامنے نظام الدین اولیہ کا شیر لکھا تھا جس میں وہ فرماتے ہیں پشکردے شگانے درے توست رسکے من ہاشا اگر نگاہ کنم شوئے اگنیا یا علی اگر تیری گلی کے کتے کا بچہ ہوا کھانا مجھے نصیب ہو جائے یا علی یا علی اگر تیری گلی کے کتے کا بچہ ہوا کھانا مجھے نصیب ہو جائے اور یہ تھوڑے لوگ اشارہ سمجھیں کہ علی کی گلی کا کتہ کون ہے کس نے اپنے آپ کو کہا کہ میں شیر خدا کی گلی کا کتہ ہوں یہ وہی تھا کہ جس کا نام ہے حسین اور اس کا باپ ابراہیم مجاب جس کی قبر روزہ حسین کے اندر ہے مجاب اس لیے کہ جب جب حسین کی ذری پر سلام کرتے تھے جواب آتا تھا اور اسی ذری سے آواز آیا تھا کہ بیٹے کو سندھ بھیج آج دنیا کہتی ہے کہ سندھ کو محمد ابن قاسم نے فتح کیا میں یہ فکرہ کہتا ہوں کہ جاؤ سندھ میں گلیاں پھیرو سندھ کی سڑکیں پھیرو اگر ہر چوک پر تلوار لٹک رہی ہے تو سندھ کو محمد ابن قاسم نے فتح کیا اور اگر ہر چو راہے پر غازی کا علم ہے تو سندھ کو کلندر نے فتح کیا کیونکہ کیونکہ سندھ کی دھرتی پہ دو امام زمانہ کے سپاہی سوئے ہوئے ہیں ایک کلندر جیس نے علی علی کروائی ایک شاہ لطیب بھٹائی جیس نے حسین حسین کروائی یہ فقیروں کا طریقہ اور ان کی تبلیغ کا اثر کہ وہاں سے چلیں ایک طرف نقوی سعداد کی جاد دوسری طرف سے حضرت شہباز کلندر جو حضرت شاہ شمز کے خالہ ذات بھائی ہیں سامنے مرشد کڑاہ میں تیل گرم کر کے بیٹھا تھا کون ہے جو علی کی محبت میں اس میں اترے بخاری سعداد کے جد نے قدم آگے رکھا سرکار کلندر نے جد سعداد نقوی کے تلوے پر پاؤں پر ہاتھ رکھا ان کا پاؤں آنے لگا ان کا نیچے ہاتھ آگیا سرکار کی آوازیں مجھے روک رہے ہو فہما تمہاری پوشت میں سوہ پانچ لاکھ فقیر ہیں اگر آپ چلے گے تو بخاری سعداد میں جو فقیر آنے ہیں وہ کیسے آئیں گے آپ روکے میں جاتا کلندر کڑھا کے اندر گیا گیارہ سال تک علی علی کا ورد کیا گیارہ سال کے بعد مرشد کی آوازیں آجا اب لال ہو گیا ہے وہ لال بن کے وہاں سے باہر آیا کائنات کے فقراء کو اکٹھا کیا گیا فقراء نے اکٹھے ہو کے کلندر کی قدیر کی یاد میں تاج بوشی کی دستار بندی ہے کلندر کے لیے کائنات کے فقیر اکٹھے ہوئے دستار بندی ہو چکی تو فقیروں نے پوچھا کلندر کیا مقام ملا مشکرہ کے فرمان لگے زمین چھوٹی ہے رتبہ بڑا ہے اتنا بڑا رتبہ زمین پہ گھڑے ہو کے بتایا جا سکتا نہیں پھر علی کا لال شہباز بن کے ہوا میں پرواز کرنے لگا ہر جست میں ایک رتبہ بتاتا گیا ہوا میں اڑتا گیا پھر ایک رتبہ بتایا پھر ہوا میں اڑا پھر ایک رتبہ بتایا پھر ہوا میں اڑا پہلا فقراء کہتا ہے ہیدریم یہ شیر نہیں کلندر کی دگری ہے یہ شیر نہیں کلندر کا رتبہ ہے یہ شیر نہیں کلندر کا مقام ہے ہوا میں پہلی جست لگا کے کہتا ہے ہیدریم میں ہیدری ہوں کلندرم کلندر ہوں مستم مست ہوں پیشوائے تمام رندانم رند بھی ایک ڈگری ہے رند مجزوب مست کلندر یہ درجے ہیں فقیری کے اور امیر المومنین فرماتے ہیں اللہ نے ہر علاقے کے اندر ایک ایسی ہستی کو رکھا جو ہوتا بشر ہے لیکن اس کی مرضی کے بغیر بارش نہیں ہوتی اور دنیا میں ایسے جتنے بھی ابدال ہیں اور ساروں کا نظام جس کے ہاتھ میں اسے کلندر کہتے ہیں ہیدریم کلندرم مستم میں ہیدری ہوں میں کلندر ہوں میں مست ہوں پیشوائے تمام رندانم میں سارے رندوں کا پیشوائوں کمر اندر کلندری بستم میں نے کلندری کو اپنی کمر کے اندر باندھا ہوا ہے علی اللہ از ازل گفتم میں ازل سے علی اللہ کا نعرہ لگاتا ہوں پہلے کلندر سمجھیں انسان پھر سمجھیں کہ علی اللہ کا مطلب کیا ہے وہوالعلیشوالعظیم سچا ہے وہ اللہ جو علی پہلے ہے عظیم بات میں ہے کیونکہ جو جاہل ہیں وہ علی کو خدا مانتے ہیں جو اکل مند ہیں وہ علی کے خدا کو مانتے ہیں کیونکہ کائنات میں کیونکہ اس فکرے کی وضاحت ضروری ہے کیونکہ کائنات میں جتنے بھی خدا کو چھوڑنے والے بات بخت ہیں ان کو اللہ کے چھوڑنے کی کلوتی وجہ خوف ہے اگر آپ سارے مشرقوں کے عقیدوں کو کٹھا کریں تو فوکس ہوگا ایک چیز پر اور اس کا نام خوف درتے گئے مانتے گئے درتے گئے مانتے گئے سام سے در گئے اسے خدا سمجھ لیا سامنے پوجہ کرنے لگے خوش آمد کرو تاکہ کچھ لگے سورج کو گہن لگا اسے خدا سمجھ لیا خوش آمد کرو تاکہ کچھ لگے ستارے گرے خوف زدہ ہو گئے آج وہاں ٹوٹا ہے کال یہاں ٹوٹے گا عبادت کرو تاکہ تمہیں کچھ لگے فیرون امروچ شداد ان تین جھوٹوں سے ڈرے گردن جھکا دی کہ تم ہی ہمارے خدا ہو اب یہ انسان ہے یہ کبھی سام کو خدا مانتا ہے کبھی پتھر گریں اور انسان ان کے نیچے دب جائیں تو کنکر کو شنکر سمجھ لیتا ہے کبھی یہ انسان ہو کر سورج کو خدا سمجھتا ہے کبھی تارے کو خدا سمجھتا ہے کیا کہنے ابو طالب کے بیٹے علی اکیلے علی نے توحید کی ایسی حفاظت کی سام کو چیر کے رکھ دیا سام خدا نہیں ہو سکتا بتوں کو پاش پاش کر دیا پتھر خدا نہیں ہو سکتا سورج کو واپس پلٹا دیا سورج خدا نہیں ہو سکتا تارے کو دروازے پہ اتار دیا ستارہ خدا نہیں ہو سکتا سجدے میں سر جھکا دیا انسان خدا نہیں ہو سکتا نہ آپ کو شرم وہ ساری زندگی صرف ایک رات سویا تاکہ توحید بچے اور وہ ہے ہجرت کی رات سونا نقص ہے کمال نہیں آزا کی تھکن کا نام سونا ہے اور تھکتے وہ ہیں جو ناکس ہوں جو جو تاہرہ کوم تطہیرہ ہوں وہ سوئے کیسے نیند ایک کیفیت ہے خدا کیفیتوں کا خالق ہے اور علی مخلوقات کا امام ہے نیند علی کے تابے ہے علی نیند کے تابے نہیں وہ ایک رات سویا تاکہ نشہریوں کی دلیلوں میں اضافہ نہ ہو کیونکہ خدا نے اپنے لئے کہا لا تا خود و سنت و ولا نوم مجھے نیند نہیں آتی اور اب اگر یہ بھی جاگتا رہتا تو خطرہ تھا اس لئے وہ تلواروں کے سائے میں سو گیا لیکن سویا بستر مصطفیٰ پر سویا پیغمبر کے بستر پر اس نے پوری زندگی توحید کو بچایا شہید ہوا تو مسجد میں تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ مجھے مسجد سے اتنی محبت ہے کہ جیسے دن میرا قاتل مسجد میں موجود تھا میں ہونے کو ہونے سے پہلے جانتا تھا لیکن جا کے بتا رہا ہوں کہ علی قتل ہو سکتا ہے مسجد کو نہیں چھوڑ سکتا جسے عبادتِ الٰہی سے اتنا عشق ہو جو خدا کی بندگی کا میار ہو جو عبادتِ الٰہی کی منزلت کو سمجھنے والا ہو جو مبلغ ہو لا الہ الا اللہ کا جس کی پوری زندگی کا ہر عمل محافظتِ توحید کے لئے ہو اس کے لئے کلندر نے کہا کہ علی اللہ از ازال گفتم مجھے نفسِ علی سے اتنا پیار ہے کہ میں خدا کو علی کہہ کے پکارتا ہوں کیونکہ کوئی رحمان کہہ کے پکارتا ہے کوئی خدوس کہہ کے پکارتا ہے کوئی جبار کہہ کے پکارتا ہے اس لئے اللہ نے اپنا نام علی رکھا کہ میرا ایک نام یا علی یو بھی ہے اب دیکھتے رہنا کہ اس کی دشمنی میں کون کون اس علی کو چھوڑتا ہے اس نے ہمنام بنا دی کمر اندر کلندری بستم حیدری یم کلندرم مستم صاحبان علم سے سنا کہ ان اسعار کی تعداد پانچ سو سے زیادہ ہے ہر شہر کے اندر تین تین مرتبے ہیں ہر مرتبے پہ کلندر بلندی پہ جاتا ہے اپنی فدیلتیں پڑھتے 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 کلندر عرش سے جا کے ٹکرایا عرش کی بلندی سے کلندر نے فرش میں دیکھا فرش میں کلندر کو نجف میں علی کے روزہ نظر آیا علی کے روزہ کو دیکھ کے کلندر نے پڑھوں کو سمیٹا پرواز کو روکا کاپتے ہوئے فرش میں گینا علی کی چوکھٹ پہ گر کے کہتے کہ سگے کوئے شہر ہے موسیقی